تو وہ تعلیم یافتہ تبکار یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے امیگریشن کی کیا آپشنز ہیں کیا مواقع آسٹریلی اور کینیڈا ایک پاسوال کنٹری ہیں دونوں کی انڈیکسنگ پاسفورٹ پہ بھی سیم ہیں لگوں کا اتنا بڑا یہ پرابلم ہے کہ کسی ایجنٹ نے ان کا چودہ لاکھ کھا لیا کسی نے بیس لاکھ کھا لیا مستند امیگریشن کنسلٹنٹ کہاں سے تلاش کریں یہ بتایا ہے جائے لوگوں کو ایک تو فراد ہو رہا اور بہت ازل سے ہو رہا ہے ابت تک چلتا رہا آپ روک نہیں سکتے اس کو ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے یہ خوابات کیونکہ ہمارے لوگ بڑے معصوم ہیں ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے گاڑی خریدنے جائیں گے نا تو پورا اوپر نیچے آگے ساب چیک کر لیں گے لیکن جب کیریئر کسودہ کرنے جائیں گے نا تو برابر والے کو بھی نہیں بتائیں گے اوپر اس کو پتا چل جائے گا تو نشید نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی ہم بات کریں آج کل آسٹریلیا بہت کوویٹڈ ہوا ہوا ہے لوگ زیادہ جانا چاہ رہے ریلیکس پالیسی ہے ویدر اچھا ہے یہ سارے ہم بات دیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو جب آسٹریلیا پلائی کرنے جائے دنیا بول ہے دنیا بول ہے ویلکم بیک تو دنیا بول ہے اور ہم جانتے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو پچھلے سال ریکارڈ نمبر لوگوں نے پاکستان کو الویدہ کہا سات لاکھ پینسٹھ ازار لوگ ایک سال نے پاکستان چھوڑ کے بیرون مکیم شفٹ ہو گئے اس سال بھی جو پہلے دو مہینوں کے نمبرز آئے ہیں لاکھ سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ روپے کی گرتیوی قدر معاشی حالات بیروزگاری مہنگائی ہر کوئی ڈالر کمانا چاہتا ہے فورن کرنسی میں کمانا چاہتا ہے تاکہ یہاں پر بوت ہینڈز میٹ کر سکے اپنے خرچے پورے کر سکے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک تو امیگریشن کے لیے آپ کے پاس انفرمیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے لوگ کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہے کتنا آسان ہو گیا ہے باہر جانا کتنا ضروری ہو گیا ہے باہر جانا آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں کتنی تعلیم آپ کے پاس کم سے کم ہونی چاہیے کون سا رستہ اپنانا چاہیے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت یہ میگریشن ایکسپرٹ موجود ہیں بڑے مشہور ہیں عادل اسماعیل صاحب ان کو ویلکم کہیں گے دنیا بول ہے میں عادل صاحب thank you so very much for giving us your time پہلا سوال پری ریکویزٹس کیا ہیں باہر جانے کے لیے آپ کے پاس کتنی تعلیم اور کتنا پیسہ ہونا چاہیے دیکھیں دو تین طبقے ہیں پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ایک ہے بزنسمن آٹوپنورز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سکل پروفیشنلز اور ایک ہوتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو آگائی دینا ہوتا ہے وہ آنٹوپنورز بزنسمن یا پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے تو پروفیشنلز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم ایک 3 to 4 years کی بیشنلز ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ساتھ میں آپ کے پاس تجربہ کم سے کم 16 سال کی توٹل ایڈوکیشن جی ایسی پندرہ بھی ہو سکتی ہے سویلہ بھی ہو سیلسمنٹرہ بھی ہو سکتی ہے سویلہ بھی ہو سکتی ہے کینیڈا کی مختلف ہے کیونیڈا کی دیفرینٹ ہے ہم سو سویلہ سال کی آپ کے پاس باشر ڈگری ہو ماسرز ہوگی تو دیفر خیل ہوجود آپ کے پاس کوئی تیجنگل نولیج ہے یا پروفیشنل آپ کے پاس اپی ایک پاس اقوالیفیکشن ہے اور ایکسپیرنس ہے منیم بھی آپ کے پاس ون ایر ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور کئی جگہ پر آپ کو تین سال تک کے بھی درکار ہوتی تو یہ منیمم ریکوارمنٹس ہیں لینگویج اسسمنٹ کے ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ایک انگلیس سپیکنگ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے انگلیس ہی اچھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو مشکل ہوگا آپ نے پی ایڈی بھی کیا ہے لیکن آپ آئیلس میں جو پیمانے ہیں انگلیس کو ناپنے کے اگر آئیلس میں یا پی تی میں یا سی اے ای میں اگر آپ وہ درجہ نہیں لے رہے ہیں تو تب بھی آپ کے لئے مشکلات ہوگی کیونکہ آپ ہی کے لئے بہترین ہوگی اگر وہ بینجز کا چکر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ منیمم بھی بینچ مارک ہے سکس ان ایچ داریس کامپنٹس لیں گے پروفیشنڈ ہونے کے لئے آپ کو سیون ان ایچ چاہیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گورورمنٹ کی ویب سائٹ پر کینیڈا کی حاصل طور پر جب بات کریں یہ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سکس ان ایچ ہے تو آپ ہمیں ایڈوائیس کیوں کریں سیون کی کئی جگہ پر ہم کرتے ہیں سیون کرنا لازمی ہو جائے گا دیکھیں ہر اکیپیشن ہر پروفیشن کی روکوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کو جانشنا بہت پہلے ضروری ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیکھتے ہیں جیسے آسٹریلیا اگر ہم بات کریں آج کل آسٹریلیا بہت کل اسیسمنٹ اکیڈمک آئیلز سیون کے بغیر یا پی ٹی سکسٹی فائیم آئیلز سیون کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کر لیں کلیر ہو گیا ایڈوکیشن سکسٹین ایر آئیلز انگریزی اچھی ہونی چاہیے پیسہ کتنا ہونا چاہیے جیب میں سمائل صاحب دیکھیں لیٹس ٹاک بزنس ہاں کینیڈا کے لیے اگر بات کریں کہ ایک سیٹ پیمانہ ہے دورمنٹ نے رکھا ہے کتنا اپروکسیمیٹی سنگل بندہ اگر اپلائی کر رہا ہے تو تھرٹین تھاؤزن کینیڈین ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے تیرہ آزار کینیڈین ڈالر کم سے کم ہونے چاہیے کہانیڈا جانے گا لیکن اگر آپ دوستوں سے بھی اوپر لگا لیں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ چھبیس لگ روپے سو پر پکیو آتا ہے میرے ذین میں سوالیں ان کے ابھی تلہا نے بالکل انٹرو میں بتایا کہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے خاص طور پر یوٹ جن کے پاس ڈگریز ہیں اور وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس اور یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کی کیا آپشنز یا کیا مواقع رائٹ ناؤ موجود ہیں رائٹ ناؤ تو دو ہی ہیں اس وقت جو مینلی ہم کام بھی کر رہے ہیں آسٹریلیا اور کینیڈا سکل پروفیشنلی میں نے اس لیے واضح کر دیا تھا کہ سکل پروفیشنل اور آنٹو موجود یہ دونوں تفقات جو ہیں وہ زیادہ آفٹ بھی کرتے ہیں پاس والڈ کنٹری ہیں دونوں کی انڈیکسنگ پاسفورٹ پہ بھی سیم ہیں اس لیے آسٹریلیا کو زیادہ ڈیمانڈ ہے اور وہاں پر جیسے ادالہ نے بھی کہا جیسے جو برین ڈرین ہوا ہے لیکن اس کا بینفٹ الٹیمیٹلی بینفٹ پاکستان کو ہے اس لیے ملین سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہے بٹ یہ ایکسیڈ کرے گی ون میلین سے زیادہ اگلے کچھ دونوں آدل بھئی اپنے بتا ہے تیرہ ہزار ڈالر فر کیا انڈا آسٹریلیا کے لیے کتنے پیسے چاہیے آسٹریلیا کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ کہ آسٹریلیا کے لیے وان ایٹ نائن جو سکل انڈیبانن ویزا کلاس ہوتی ہے اور میرے پاس میڈیا پروفیسرز بھی ہیں جو اپلائی کرے ہیں آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ فٹ ان ہو جاتے ہیں لائک پروڈیسر ہو چاہے انکر ہو چاہے رپورٹر ہو بہت سارا ہے بٹ پروائیڈٹ کیا یور کمپلائنگ در رکوائیمنٹ اگر آپ کے رکوائیمنٹ فلفل کر رہے ہیں اور آپ کا آسٹریلیا کے اندر اپ کالیفائی کر سکتے ہیں اچھا ایک سب سے بڑا پروبلم جو کہ میں نے یہ دیکھا ہے ہمیں اکثر لوگ ملتے ہیں نہیں پروبلم نہیں ہوگا آپ کراچی سے شو کر رہی ہوں گی میں آسٹریلیا سے ہم لوگ کر لیں گے شو کر بھی انشاءاللہ منیج کر لیں گے آپ جانے والے بنیں بس میں ریڈی ہوں بس آدل بھائی سے دوستی ہونی ہے مجھے یہ بتائے گا کہ لوگوں کا اتنا بڑا یہ پروبلم ہے کہ کسی ایجنٹ نے ان کا چودہ لاکھ کھا لیا مستند امیگریشن کنسلٹنٹ کہاں سے تلاش کریں انتخاب کیسے کریں گے بہت بڑا سوال ہے جی ہاں اس کو بہت زیادہ آگاہی تو ہم دیرے میں ہر پلیٹ فارم سے بھی دیتا ہوں اور یہ خاصا بھی رہا ہے میرا کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو ایک تو فراڈ ہو رہا اور بہت عزل سے ہو رہا ابت تک چلتا رہا آپ روک نہیں سکتے اس کو ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے خاص طور پر اگر میں پاکستانی بھی اور کنٹری بیٹ بھی اگرم میں بات کو کہ ہمارے لوگ بڑے معصوم ہیں ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے گاڑی خریدنے جائیں گے تو پورا اوپر رچھے آگے چیک کر لیں گے لیکن جب کیریئر کر سوال کرنے جائیں گے تو برابر والے کو بھی نہیں بتائیں گے کہ اوپس کو پتا چل جائے گا تو نشیاد نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی آپ پر وہ خود بھی کوشش شروع کر دے گا تو بہر کا مرکتا ہے تو ہم کوشش بھی ہوتی کہ ٹانگ اوپر تکیش کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈیو ڈیلیجنس جب آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو فرودز ملتے ہیں اور خاص طرح پر ایسی حضرات جو کنٹر مارکٹ میں ہیں آج کل جو سب سے زیادہ پینڈیمی کے بعد کام آکر چل رہے ہیں تو شاید بجے لگتا ہے کہ کنسرنٹس کئے چل رہے ہیں کیونکہ اتنی دیڈا جیسے آپ نے بیٹروں میں کہا آج کل تک چل رہے ہیں تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کیا چاندی ہوئی ہوگی لوگ کی بہت اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر بندہ کنسرنٹ بن رہا ہے کنیڈا میں خاص طور پر کنیڈا زیادہ بکتا ہے زیادہ لوگ رکھتا ہے آئی تک وہاں بینیفٹ زیادہ ہیں بینیفٹ زیادہ ہیں فرس ورل کنٹری ہے اور دنیا سب سے زیادہ ویلفیر جو وہاں پر آپ کو ملتی ہے تو کینیڈا جب جاتے ہیں تو آپ ریجسٹرڈ ان آرثرائیز کنسرنز کو چیک ہی نہیں کرتے بہت آسان ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ بنی ہوئی کینیڈا کی یہ آگاہی نہیں موجود ہے اگر آج بھی آپ جا کر میرا نام آرثرائیزشنز کے اندر چیک کریں گے تو نظر آنا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطبع نہیں اور ساتھ میں جب میں اکثر آگاہی دیتا ہوں کہ آپ کی سیکسسٹوڑی جب آپ 20 سال سکر کام کر رہے ہیں 20 سال پہلے کا کیا ٹریک رکارڈ ہے درمیان کا کیا ایج نے میٹھیا ہے کینیڈین ایمیگریشن کیلئی اور آسٹریلین ایمیگریشن دیکھیں میں پریفر کرتا ہوں کہ ایج جو ہے وہ 45 بلو ہونے چاہیے آسٹریلین میں تو کلیر کٹ ہے 45 بلو ہی ہوگی تو ایج جتی زیادہ ہوتی ہے آپ کے جانسز کام ہو جاتے ہیں بہت یہ ایک بہت بہتا میتھ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں جو آج کل ینگ کنسرنز آجاتے ہیں تو وہ کیونکہ وہ کام نہیں کرتے ہیں پروونشن نومنی پروگرامز کے اوپر پروونشن نومنی پروگرامز کینیڈا کا ایسا پروگرام ہے جہاں پر آپ کے پاس اگر ایج بھی زیادہ ہے تو آپ کوالیفیائے کرتا ہمارے پچوں کے سکس سٹوریج بھی ہم آگائی بھی دیتے ہیں لوگ نہیں کام کرتے تو وہ کہتے ہیں فیڈل کا تو یہ رومر ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کہ انتیس سال کے بعد تو پوائنٹس گر رہے ہیں بھائی گر رہے ہیں لیکن ہر بندہ انتیس سال اور اس سے نیچے والا تو نہیں اپلائی کرے گا وہ لوگ کہا جائیں کہ جو میڈ جن کے پاس ایکسپیرنس زیادہ ہے اور وہ فورٹی فورٹی فور کے اندر ہیں تو اس کے اوپر سکچوان کی امیگریشن ہے نوو سکوچے کی البرٹا کی یہ وہ ہیں جو کم پوائنٹس پوائنٹس پر آپ کو لے دیں میں آپ کو آج ناظرین کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے البرٹا کا پرومیشن نومنیل پروگرام لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کا جن کے تین سو پلس پوائنٹس ہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس عادل بھئی ہے یہ بتائیں عادل بھئی ہے عادل بھئی ہے عادل بھئی ہے آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اگر آپ وہاں جاپ کرنے جا رہے ہیں تو منیمم اماؤنٹ آپ کی جیب میں کیا ہونا چاہیے اگر آپ وہاں بزنس کرنے جا رہے ہیں کوئی جنرل سٹور کھولنا چاہ رہے ہیں کوئی پیٹرول پم کھولنا چاہ رہے ہیں کوئی پان کا کھوکا لگانا چاہ رہے ہیں تو کینڈا میں منیمم اماؤنٹ کیا چاہیے چلیں ٹھیک ہے آسٹریلیا میں منیم اماؤنٹ کیا ہونا چاہیے دیکھیں دو درکہ آپ کا ذاتہ شروع بہت چکہ اپنے کینڈا کے پوچھتا ہے انٹوپنر پروگرامز ہوتا آپ کسی پروگرامز سٹریم کے تحت جائیں گے اگر آپ نے کوئی دکان بھی کھولنی یا بزنس بھی آپ نے کرنا تو اس کے سٹریمز ہوتے ہیں انٹوپنر پروگرامز ہوتے ہیں یا تو انویسٹر کاریگری ہوگی وہ بہت ہائی کاریگری ہوگی انٹوپنر پروگرامز ہوتے ہیں بزنسمن کے لئے ہوتے ہیں یا سینے مینجرز جن کے پاس جنہوں نے بہت اچھا جی ایم لیول پر سی او لیول پر کام کیا وہ ہے سینے مینجرز ہیں اور ان کے پاس ایک خاص نیٹ ورث ہے سٹارٹنگ فرم فائنڈر تھاؤزنڈ تو سس ہنڈر تھاؤزنڈ تو ایٹھ ہنڈر تھاؤزنڈ یہ لیمٹس ہیں مختلف پروگرامز کی مختلف انٹریو میں اگر آپ انٹوپنرشپ کی ویزا لینا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈالر کے لیے اٹھ ٹارٹنٹو کے لیے عام 8 ڈالر کی نیٹ ورث ہونا چاہیے نیٹ ورث ڈالر کے لیٹھانی ہوتے ہیں نیٹ ورث ڈالر کی سونکھے جو آپ کے فیزیکل آسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ آپ اپنا اور مسیلس کے ساتھ بھی اگر ہے تو میلا کر بھی بتا سکتے ہیں یہ ہوگی ہے ساتھ میں آپ جو بیزنز پروپوس کریں گے وہ کم سے کم بھی جو ریکیارمنٹ اس لیٹھے کی دو لکھ دولار کی ہے کہ آپ دو لاکھ ڈالار پروپوز کر کے جا کر وہاں پر سممیٹ کریں اس میں دیکھیں بات یہ ہے آسٹریلیا میں اور زیادہ ہے آسٹریلیا میں بتا جاتا ہوں وہاں پر 188 ویزا کلاس ہے انویٹیو بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے 1.25 ملین ڈالر کی نیٹ ورث ہونا چاہیے 12 لاکھ پچاس آر دولار آزر صاحب غریب بندہ باہر نہیں جا سکتا that means غریب بندہ باہر نہیں جا سکتا آپ کی دو چار ڈائمنڈ رنگز کام کر دیں گی طرح میں تو جائن نہیں دیں گے فیلحال میرا پلان نہیں دیں گے آپ نے تو پمپ لگانا ہے وہاں پر پیٹرول پمپ کھولنے کیا کرنا ہے میں پان کے کھوکے سے بھی خوش ہوں مجھے بس وہیں کھولنا ہے ڈالر کمانا ہے روپے میں مزا لیا رہا ہے بھائر موالک میں یہ بڑی اچھی بات ہے وہاں پر سٹیرس جانا کانشنس نہیں ہوتا ہے چاہے آپ کے وہاں مرسیڈیز ہے وہاں پاکستانی پوچھا لگاتے بھی عزت محسوس کر رہا ہوتا ہے پاکستان نے وہ کچھرا ڈس بھنے پھینکتے بھی بیستی محسوس کر رہا ہوتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منایا ہے یہاں پشاپ کرنا منایا ہے وہ ہی جا کے کرے گا اصل میں لاغ کی کمی ہے اور شعور کی کمی دونوں وہ شعور جو ہے وہ اوپر سے دہیے میں دیا گیا ہے تو اس لیے بہت زیادہ ہم یہی چیز جو ہے وہ یو ای میں جا کے ہی بلکل سیدھے ہو جاتے ہیں جہاں پر law ہوتا ہے وہاں پر آپ بلکل guide کرنے ہیں بڑی اچھی بات ہے باتوں سے پہ چلتا ہے کہ آپ بڑے اچھے consultant ہیں لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اکسر وہ لوگ جن کے پاس capital ہوتا ہے یہاں پر پیسہ اچھا خاصا بینکس میں پڑھا ہے وہ تو اپلائے کرتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں جو طبکہ نہیں کر سکتا ہے یہاں پھر financially اتنا strong نہیں ہے یہاں سے جانا بھی جاتا ہے اس کے لئے i don't think so کہ کوئی ایسی option ہے کہ وہ باہر چلا جاتے ہیں مراہد ہیں کچھ چیزیں جو ان کو تیہ کرنے پڑے گی کچھ چیزیں جو requirement fulfill کرنے پڑے گی ایک تو بڑے واضح بات ہے اگر میں کچھ چیز خرید نہیں سکتا ہوں تو میں نہیں خریدوں گا یہاں بڑے واضح بات ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے پاس کام ہے تعلیم اگر کام ہے یا دوسری چیزیں نہیں میں پوری کر پا رہا ہوں تو پھر اس کے لئے یا تو وہ اس کی طاقہ دو کریں کوشش کریں اس کے لئے اچھا میں آپ کو option دے دیوں say suppose ایک ایسا individual ہے کہ جو qualified بھی ہے 16 years experience players وہ کسی مناسب سے company میں private job کرتا ہے اس کی پچاس ہزار تک salary ہوگی اس کے پاس کوئی bank balance as such نہیں ہے کسی سے ادھار پکڑ کے جائے گا اگر جائے گا اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے بلکل بہت شکوشن ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو میں جیسے کہا ترلاہ کو آنسر میں نے کیا کہ اس کے لئے پروف فند نہیں ہے آپ کی سکلز درکار ہیں آپ اپنے سکلز کے پاس لگائیں گے ایلس کر لیا پیٹی کر لیا آپ نے پیمپلائی کیا ہاں افیشل فیشن دنے پڑی چاہے آپ کو دار دے کے لینے پڑے تو وہ آپ نے پیئے کرنے اور آپ چلے جائیں گے تو اوسترلیا ایک بہترین ڈیسلیشن ہی آپ کچھ اس کیا آپ کی افیشنی حلر کیا آپ کی ازیاد ہے ازیاد فیشن ڈیسلیشن کم سے کم بھی اس وقت چل رہا ہے آٹھ سے بارہ مہینے منیموم ٹائم ہے اس سے اوپر لگ ساکتا ہے کہ وہ بیکلوگ زیادہ ہے 2.1 ملین کی اپلیکیشن کا بیکلوگ ہے کینیدا میں اور آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں اس وقت ساوہ سال کے اندر ہو رہا ہے اور 189 تو 6 مہینے کے اندر پروسس اس وقت تائم آسٹریلیا نے اپنی ویب سایٹ کے اوپر لکھا ہے میرے حالا کافی انفرمیشن مل گئی ہے سے اس وقت میں آپکا ہے مجھے چھ مہینے بعد شو جو اینم میں آسٹریلیا سے کر رہا ہوں گا اور سہریش شکل ہو سیٹ کے اوپر لکھا ہے یورپ کی طرف ہے کہہ رہی ہیں کہ میرے امی ابو کیونکہ سپین میں ہے تو میں سپین میں جانا چاہتے ہوں سپین میں انفرسنی مشکل ہے نہیں اڈرائز تو جہے سپانسر ہو جائے گا امی ابو ہے آپ کریں اپنی ملک کچھ نہیں کرنی وہ کمائیں گے شہرہش کھائے گی اب آپ ریلیکس پیل کر رہے ہیں ابھی ریلیکس نہیں وہاں پہنچ کے ریلیکس ہوں گا انشاءاللہ اپنی ویوز کو لوگ آپ سے کس طرح رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ ہے سپیریر امیگریشن ڈاٹ کم سپیریر امیگریشن ڈاٹ کم سارے اور کانٹیک نمبر وغیرہ مل جائیں گے ایک پروسیجر ہے ہمارا ایک سٹرنجن پروسیجر ہے انلائک آدھر کنسارنس کے اپوائنمنٹ بیزد ہے صرف الیجیبل کانڈیٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو اپوائنمنٹ لینے کے طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے الیجیبلیٹی چیک کریں اگر ڈیٹرمائن ہو جاتی ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے تو ہم ضرور آپ سے رابطہ خود کریں چلے جیز عبردست تمام ینگسٹرز جو کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اب یہاں سے نکلنا چاہیے ایک سپوریر کے لیے تو وہ ضرور ان سے کانٹیک کریں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ نے مجھے ینگسٹرز میں شامل کیا سرش چلے آپ کے چہرے پر مسکراہت آگئی کافی ہے میرے لیے اتنا ایک بریک لیتے ہیں